بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے تین اہم اشیوز کے حوالے سے حمزہ شہباز کی کرسی ڈگمگانے لگی ہے اور حمزہ شہباز کو طلب کر لیا ہے عدالت نے اور عدالت نے آخری موقع دیا ہے حمزہ شہباز کو جو ان کا بیان حلف ان کا جو حلف لینے کا معاملہ ہے ان کے جو الیکشن کا معاملہ ہے تین انٹرگوڈ اپیل ہیں لہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تحریری جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں حمزہ شہباز کو وارنک دی گئی ہے کہ آپ پہلی تاریخ پر پیش نہیں ہوئے اگلی تاریخ پر پیش نہیں ہوں گے آپ کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈ کیا جائے گا اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم اگلی تاریخ پر فیصلہ سنائیں گے اس تحریری فیصلے کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا صدر کے بعد جو گورنر کا عہدہ تھا اس سے بھی مولانا فضل الرحمن کو کیک اوٹ کر دیا ہے امپورٹڈ حکومت نے شہباز شریف اینڈ کمپنی نے اور نون لیگ نے آج نو بول دیا ہے فضل الرحمن کو اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے حنیف عباسی کو جو بطور معاون خصوصی مقرر کیا گیا تھا شہباز شریف کی طرف سے اس پر بھی آج جو اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا گیا ہے اور یہ اس وجہ سے بھی اہم جواب جمع جو کروایا گیا اسٹیبلشمنٹ دویجن کی طرف سے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈیریکشن دی تھی جو ہدایت کی تھی اس پر عمل درامت ریپورٹ بیسیکلی پیش کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو وزیر آزم اور وزیر آلہ کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف جو مقدمے کے لیے درخواست دیر کی گئی ہے اور یہ اس وجہ سے درخواست دیر کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے اس درخواست کا کہ جس طریقے سے یہ لوگ بیرون ملک گئے ہیں اور عوام و ناس کے پیسوں سے یہ باہر گئے ہیں اور وہاں جا کر ایک ملک کا وزیر آزم کسی اشتہاری مفروف سے جا کے ملاقاتیں کرے یا میٹنگز کرے یہ کیا آرٹیکل فائیو کے مطابق ہے اور کیا یہ ریاست کے ساتھ غداری اور ریاست کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے یہ درخواست دیر کی گئی ہے لہور میں شہبا شریف خاج آصف اور احسن اقبال مریم اورنگزیب رانہ سناولا ان کے خلاف یہ درخواست یاسین نامی شہری ہیں اور انہوں نے یہ درخواست دیر کی ہے سی سی پیو لہور کو یہ درخواست پیش کی گئی ہے اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر آزم شہبا شریف کابینہ کے ساتھ سرکاری خرچ پر اشتہاری سے ملنے گئے مفرور شخص سے مل کر ملک میں افرہ تفریح پیدا کی جا رہی ہے شہری نے کہا کہ مفرور اور اشتہاری کو ملنا قانونی طور پر جرم ہوتا ہے جب اشتہاری ہمارے ہاں ایک لاو میٹرم اسمال ہوتی ہے پاکستان پینل کورڈ میں ہربرر ہربرر کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے تو پناہ دینے والے کو ہربرر کہتے ہیں اور وہ بھی بقاعدہ جرم ہے اور اس کی بھی بقاعدہ سزا ہے اس وجہ سے شہری نے کہا کہ مفرور اور اشتہاری کو ملنا بھی قانونا جرم ہے اور انہوں نے کہا کہ جب ملک کا وزیراعظم پاکستان کی ہائی کورٹ کے اشتہاری کو جا کر ان سے ملاقاتیں کرے گا یا ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز کرے گا تو پھر بتایا جائے کہ کون سا قانون کون سا انصاف کیسے وہ رول آف لاغ کے لیے کام کریں گے اور کیسے وہ رول آف لاغ کی ترویج کے لیے کام کریں گے یہ درخواست دائر کی گئی ہے بقیدہ اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی مل گیا ہے اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے پر اور اس ساری کی ساری جو کہانی ہے اس پر جب سی سی پیو کی طرف سے مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ پھر یہ سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی جسٹس آف پیس کے پاس جسٹس آف پیس اس پر مقدمہ درج کرنے کے حکمات جاری کر دیں گے تو یہ جو گراؤنڈ لی گئی ہے کہ ایک اشتہاری کو ملنا قانون جرم ہے یہ بڑی ویلڈ گراؤنڈ ہے اور اس کی ایویڈنس بھی ساتھ لگائی گئی ہیں وہ ویڈیوز اور جو پریس میں جو فوٹیجز آئی ہیں وہ بھی ساتھ اٹیچ کی گئی اس درخواست کے ساتھ حمزہ شہباز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو حمزہ شہباز کا معاملہ ہے اور اس کے خلاف دو چیف جسٹس امیر بٹی صاحب کے فیصلے تھے اور ایک جسٹس جواد حسن صاحب کا فیصلہ تھا وہ فیصلے یہ تھے کہ ہر حال میں حلف لیا جائے حمزہ شہباز کا اور یکم اپریل سے کوئی وزیرالہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جب تک وزیرالہ اور حکومت نہیں بنے گی تو پوریہ کا پورا جو صوبہ ہے اس کا کام رک جائے گا بدقسمتی سے جب ان کا حلف لینا تھا اس وقت تک تو عدالتوں کے فیصلے بڑے ہی طاقتور تھے لیکن آج تک کابینہ نہیں بنی اور کابینہ بنانے کے لیے انہی عدالتوں کا ایک اشتہاری کہتا ہے کہ کیبینہ میں بناؤں گا میری مرضی سے وزیر لگیں گے اور میری مرضی سے کیبنٹ کے لوگ تائینات ہوں گے یا پوائنٹ ہوں گے اس پر ہمارے جو نظام ہے عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے ان تین فیصلے کے خلاف دو وہ فیصلے تھے جس میں گورنر اور صدر کو ڈریکشن دی گئی تھی اور اس میں یہ اتراز اٹھایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سترہ ایم پی ایس کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اتراز یہ اٹھایا گیا تھا کہ جب صدر اور گورنر ان درخواستوں میں فریق ہی نہیں تھے تو ان کو کیسے ڈریکشن دی جا سکتی ہے دوسرا یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے آئین کے مطابق کہ وہ گورنر کو یا صدر کو کوئی ڈریکشن دے یا حکم جاری کرے کیونکہ آئین پاکستان بڑا کلیر ہے آرٹیکل 248 بڑا کلیر ہے جب صدر اور گورنر کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو سکتی نہ فوجداری کاروائی ہو سکتی ہے نہ کوئی دیوانی کاروائی ہو سکتی ہے نہ ان کو ڈریکشن ہو سکتی ہے لاہور آئی کورٹ نے کیسے یہ دو فیصلے دیا اور پھر جو جسٹر جواد حسن صاحب کا فیصلہ تھا اس میں آرٹیکل 69 کی دیوار کو پھلانگتے ہوئے انہوں نے سپیکر کو یہ ڈریکشن دی حکم جاری کیا کہ آپ نے کل ساڑھے گیارہ بجے گورنر ہاؤس میں حمزہ شہباز کا حلف لینا ہے یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی اتراز اٹھایا گیا تھا اور جو آئین اور قانون کو جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس طریقے سے آرٹیکل 69 کی جو دیوار جو بریسٹرالی زفر صاحب کے سنیری حروف تھے جو انہوں نے الفاظ تھے جو سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے انہوں نے رکھے تھے کہ جناب یہ آگ کی دیوار ہے اس کو پھلانگیں گے تو ہمارا نظام جل جائے گا اور بدقسمتی سے اس کو پھلانگا بھی گیا اور ہمارا نظام بھی آج آپ کو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے ان تینوں پیٹیشنز کے حوالے سے جو انٹرکوڈ اپیل فائل کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس معاملے پر جو غلطیاں ہیں جو ٹیکنیکل ایررز تھے وہ ٹھیک کر دیں اور اس کو دوبارہ فائل کریں دوبارہ فائل ہو گئی ساتھ جو اٹارنی جنرل صاحب اشتر اصاف صاحب تھے وہ پیش ہوئے عدالت نے کہا کہ جب آپ حمزہ شہباز کے بطور وکیل پیش ہو چکے ہیں تو آپ بطور اٹارنی جنرل ان کے کیس میں کیسے پیش ہوں گے تو انہوں نے بھی ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب مقرر کر دی ہیں اشتر اصاف صاحب خود پیش نہیں ہوں گے بلکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل وفا کی حکومت کی طرف سے پیش ہوگا جبکہ پنجاب کی طرف سے ایڈیوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوں گے اور ایڈیوکیٹ جنرل پنجاب کے والے سے بھی عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے جو بارہ مائی کی سماعت کا حکم نامہ ہے وہ پانچ رکنی بینچ نے جاری کیا ہے اور حکم نامے کے مطابق اپیل کی سماعت کے دوران حمزہ شہباز کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا انصاف کے تقاضوں کے لیے حمزہ شہباز کو دوبارہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے حمزہ شہباز کی جانب سے پیش ہونے کا یہ حتمی موقع ہے حکم نامے کے مطابق تحریک انصاف کے وکیل کو اپیل اور بیان حلفی میں ضروری ترمیم کی بھی اجازت دی گئی ہے ہمیں یہ ایک ڈر بھی تھا اور اس کے حوالے سے کیونکہ بڑے سخت الفاظ اونرابل بینچ کی طرف سے آئے تھے کہ جو عظر صدیق صاحب کو جیسے وی لوگ کے لیے روکا تھا کہ وہ عدالتی معاملات پر اور عدالتوں پر تنقید نہ کریں اور باقی جو لوگ وی لوگ کرتے ہیں ان کو بھی روکا گیا تھا تو وہ چیز فیصلے کے اندر نہیں آئی وہ زبانی ایک ابزرویشن آپ کہہ لیں یا ایک ڈریکشن تھی اور وہ ان کی طرف سے ضرور آئی اب حمزہ شہباز کو آخری موقع دیا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جو جواب ہے تحریری جواب کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بجائے اس کے کہ میں عدالت کے سامنے بیعث کروں تو بیعث میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ اپنی مدلل اور اس میں بڑے بڑے سینئر جو کانسٹیٹوشنل لوگ کو جاننے والے ہیں ان کی خدمات حاصل کر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنا جواب جمع کروانا ہے جبکہ وفا کی حکومت کی طرف سے بھی پیش ہوں گے اور حمزہ شہباز کے وکیل بھی پیش ہوں گے اور پھر یہ ساری چیزیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لیے کون بچے گا یا آپ ان کو لگتا ہے کہ ان کو وقالت کی ضرورت نہیں رہی اور انہوں نے معاملات کو منیج کر لیا ہے دوسری طرف مسلم لی قنون اور پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت نے پی ڈی ام کے سربراہ یہ ایسا سربراہ ہے جس کی کوئی ناقانونی حصیت ہے نہ کوئی اخلاقی حصیت ہے اور حکومت بننے کے بعد جتنی رسوائی اس سربراہ کو اٹھانی پڑی ہے شاید ہی کسی کو اٹھانی پڑی ہو آپ پہلے یہ ساتھ چاہتے تھے کہ مجھے صدر بنایا جائے اب یہ صدر سروس ٹینئور کے لیے نہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک انتخابی الائنس بھی ہونے جا رہا ہے اگلا جو الیکشن ہے اس کا بھی انہوں نے عہدے ڈی سائیڈ کر لیے ہیں اور اس میں بھی نون لی کو یہ وزارت عظمہ کا کہہ رہے ہیں اور باقی جو عہدے ہیں چیرمن سینٹ کے حوالے سے اور سپیکر کے حوالے سے جو ابھی ملے ہیں یہی عہدے اگلے ٹینئور میں بھی رہیں گے یہ بھی ان کا ڈی سائیڈ ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس دفعہ صدر نہیں ہمارا بن سکتا تو اگلا صدر مولانا فضل رحمان ہو یہ بھی بات ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی خیر مولانا فضل رحمان کو پہلے صدر کی عہدے پر پیپلز پارٹی نے نو بول دیا تھا پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جس کی اکثریت ہوگی زیادہ اکثریت والے نے وزیراعظم بن گیا دوسرے نمبر پر جن کے اکثریت ہوگی وہ صدر بنیں گے یہ معاملہ کلیر ہو گیا پھر اس کے بعد ایک لالچ تھا کہ خیبر پختون خواہ کا جو گورنر ہے بڑا اہم عہدہ ہے اور اس پر جو کہا جا رہا تھا کہ فضل الرحمان فضل الرحمان چاہتے تھے کہ مجھے وہ عہدہ ملے کیونکہ جو بلوچستان کا گورنر ہے وہ باپ پارٹی مانگ رہی تھی تو فضل الرحمان کو یہ لگتا تھا کہ وہاں باپ کو مل جائے گا عہدہ اور یہاں پر فضل الرحمان کو مل جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ نو بولا ہے اور مسلم لیگ نون نے گورنر کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور جمعیت علمہ السلام فیہ کو خیبر پختون خواہ کے گورنر کا عہدہ دینے سے معذرت کر لی ہے پیپس وارٹی اور جمعیت علمہ السلام گورنر خیبر پختون خواہ کے لیے امیدوار تھے لیکن نون لیگ نے پیپی کو آئینی عہدے ملنے پر گورنر کے پی کے سے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ فضل الرحمان اور آصف زرداری کو گورنر خیبر پختون خواہ کا عہدہ ہم نہیں دیں گے بلکہ یہ عہدے ہم رکھیں گے اور باقی جو عہدے جس کے بنتے ہیں وہ اپنے قانون اور آئین کے مطابق لے لیں گے یہ بیسیکلی ڈیسائٹ کیا گیا ہے فضل الرحمان جو آج کل آپ کو نظر نہیں آتے وہ صدر کے عہدے سے بھی گئے گورنر خیبر پختون خواہ کے عہدے سے بھی گئے اور گورنر بلوچستان بھی ان کو نہیں ملنا اور یہی فضل الرحمان ہوں گے جو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اپنے مدرسوں کے بچوں کو لے کر دوبارہ دھرنے اور احتجاج کی بات کریں گے اور معاملات بڑے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں اور چیزیں بڑی کلیر ہوتی جا رہی ہیں اور اگلے چند دن بڑے ہیں میں ہمارے ملکی سیاست کے لیے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات